نمسکار آپ کے ساتھ میں ہوں سمیر عباس میرے ساتھ کرونا شنکر بھی موجود ہیں اور اسرائیل اور حماس کے بیچ ڈیل ڈن ہو گئی ہے چار دن کے جد ورام کا ذکر ہو رہا ہے پچاس بندکوں کی رہائی کا ذکر ہو رہا ہے بدلے میں ڈیر سو فلسطینی بھی اسرائیلی جیلوں سے رہا کیے جائیں گے اسرائیل اور حماس کے بیچ بندکوں کی رہائی کو لے کر کچھ دنوں کا جد ورام ہونے والا ہے لیکن کیا صحیح میں یہ ید ورام سیس فائر مانا جائے تھوڑی دیر بعد ٹی وی نائن بھارت ورش آپ کو بندکوں کی رہائی کی انسائٹ سٹوری بتائے گا کہ آخر حماس بندکوں کو چھوڑ کیوں رہا ہے سبھی بڑے سوالوں کی پرتال سیدھے گراؤنڈ زیرو سے کریں گے تو وار زون سے لوٹے اپنے رپورٹر سے بھی بات کریں گے پہلے دیکھ لیتے ہیں کچھ اہم سوال پہلا سوال یہ رہا آپ کے سامنے یہ سوال کیا ہے 23 دن بعد اسرائیل حماس جنگ میں کیا ہونے جا رہا ہے دوسرا بڑا سوال بندکوں کی رہائی کے بعد کیا جنگ کی دشا بدلے گی تیسرا سوال موساب کا آپریشن ہوتی ایران کا پلان کیا ہے اب ایران کیا کرے گا چوتھا سوال حزباللہ کا فرنٹ حماس سے بڑی چنوٹی کیوں ہے یہ بھی اپنے آپ میں بہت بڑا سوال ہے کیونکہ حزباللہ بہت بڑا چیلنج ہے پانچوا سوال ایران کی ایٹمی دھمکی پر امریکی ایکشن پلان کیا ہے ان سبھی سوالوں کا جواب تلاشنے کی آج ہم کریں گے کوشش اور دیکھیں وشید کے سنکیت والی ویدھونس تک خبریں بھی آپ کو دکھائیں گے لیکن سب سے پہلے آپ دیکھیں اس وقت کی دس بڑی ویڈیو بریکنگ کیا ہے وہ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں اور پہلی بڑی خبر گازم اسرائیلی وائی حسینہ کا بھیشن ہوائی حملہ ہوا فائٹر جیٹ نے رہائشی مارتوں پر گولے دا گئے ہوائی حملے میں کئی مارتیں تباہ ہو گئے یہ تصفیر اس وقت آپ کو ہم دکھا رہے ہیں گازہ پار یہ اسرائیلی وائی حسینہ کی طرف سے جو تازہ حملہ کیا گیا ہے اس کے بعد کیسے رہائشی امارتیں ملبے میں تبدیل ہو گئی کئی لوگوں کے اس میں حطاحت ہونے کی جانکاری بھی سامنے آ رہی ہے اگلی بڑی خبر اسرائیل کے تلویو میں راکٹ حملہ ہوا ہے راکٹ اٹیک ہوا ہے تلویو کو بنایا گیا نشانہ یہاں کی مکھ سڑک پر راکٹ گرا ہے پورے شہر میں راکٹ حملے کا الٹ جاری کیا گیا ہے اور دیکھیں ایک اور بڑی خبر اسرائیل کے کریت شمونہ میں ڈرونز سے حملہ ہوا حماس کے لڑاکوں نے ڈرونز سے حملہ کیا آئرن ڈوم نے ڈرون کو اڑایا چوتھی بڑی خبر اسرائیلی سینہ کا خان یونس پہ حملہ ہوا ہے آئی ڈی اف نے رہائشی امارت کو بنایا ہے یہاں پر نشانہ حملے میں دس لوگوں کی موت ہو گئی اور بائیس لوگ گمبھی روپ سے خائل اور پانچوی بڑی خبر بندکوں کی رہائی پار اسرائیل کی وار کیابنٹ میں مدھے دھو بھر کر سامنے آ گیا اسرائیلی منتری بینی گیٹس نے ویروت کیا رہائی سمجھوتے پار وار کیابنٹ میں تیکھی بحث دیکھنے کو ملی یا یہ سنوار پار ہم سے زیادہ بھروسہ کیوں یہ فیصلہ ہمیں نقصان پہنچائے گا وار کیابنٹ میں یہ ترک رکھا گیا اگلی بڑی خبر اسرائیل کا ویدونسک ڈیفنس سسٹم سامنے آیا ایرو ایریال ڈیفنس سسٹم کو اتار دیا گیا ہے ہماس کے حملے کو روپنے کی جن نیتی ہوا میں ہی مسائل کو تباہ کر دیتا ہے یہ ایئر ڈیفنس سسٹم اور دیکھیں ایک اور بڑی خبر آج بھی گازہ میں ویدونسک جنگ آئیڈیا فار سرائیہ الکتس میں بھیشن جنگ ہو رہی ہے الکتس نے اسرائیل کے سین نفاہن پر حملہ کیا الکتس نے حملے کا ویڈیو جاری کیا اگلی بڑی خبر ازرائیلی سینہ اور الکتس سام کے بیچ بھیشن جنگ چل رہی ہے زہر الکتس کے علاقے میں آمنہ سامنا ہوا ہے دونوں طرف سے کی گئی تابر توڑ فائرنگ اور دیکھیں ایک اور بڑی خبر آ رہی ہے جنگی محول میں ایران نے دکھائی اپنی تاکر ایران نے فتح ٹو میسائل کا ٹیسٹ کیا بیلسٹک میسائل فتح ٹو کو لانچ کیا ہے نیوکلئر حملہ کرنے میں سکشم ہے فتح ٹو بیلسٹک میسائل اور اس بیچ برکس میٹنگ میں پوتن کا بڑا بیان آیا ہے غازہ ید روکنے کے لیے آگے بڑھیں دنیا کے دیش ید نہیں رکا تو اس کے بھڑکنے کا خطرہ ہے یہ کہا ہے روسی راشپتی پوتن برکس دیش بھی نبا سکتے ہیں اہم رول یہ بھی کہا گیا روسی راشپتی کی طرف سے برکس میٹنگ میں روسی راشپتی ولادی میر پوتن کا یہ بڑا بیان اس جنگ کے بد نظر اہم مانا جا رہا ہے موسیقی موسیقی موسیقی